ہیلو دوستو ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے دوستو آج کا جو ہمارا ویڈیو ہونے والا ہے وہ سٹیپس کی کیلکلیشن کی کیسے کی جاتی ہے ہائٹ کی کیلکلیشن کیسے کی جاتی ہے جو ہماری نال ہے سیڑیا ہے چھینا ہے اس کی ہم لیول کیسے نکالتے ہیں وارٹر لیول سے اس کے بارے میں ہے تو دوستو ویڈیو آپ پورا دیکھنا آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم اس سٹیپس کی کیلکلیشن کیسے کرتے ہیں دوستو دیکھئے سب سے پہلے جہاں ہماری لینڈنگ کتم ہو رہی ہے جہاں ہماری نال کتم ہو رہی ہے وہاں سے ہمیں پہلے تو سٹیپس چیک کر لینے کوئی چھوٹا بڑا تو نہیں ہے اس کے اکورڈنگ ہی ہمیں لینڈنگ پر مال دینا ہے تو ہمارے جو سٹیپس چڑے ہوئے وہ لگ بگ ایک لیول ایک ناپ میں چڑے ہوئے دوستو تو اس کے اکورڈنگ ہم نے لگ بگ ڈائنچی مال لیا ہے لینڈنگ کے اوپر اسے وارٹر لیول سے ہم اس کو پینسل سے مارکنگ کر رہے ہیں دوستو وارٹر لیول سے لیول کرنے سے پہلے دوستو وارٹر لیول کو بھر کے چیک کر لینا اس میں ائر تو نہیں ہے اگر ائر ہو تو واپس صحیح سے بھریں پھر ہی مارکنگ کریں ورنہ مارکنگ میں فرق ہو سکتا ہے اس چیز کا ہمیں دیان رکھنا بہت جروری وارٹر لیول سے لیول کرتے وقت پھر مارکنگ کر کے ہماری ہیٹ کے انوصار ہم نے تیس انچی اس کو لیس کریں گے ہم اس کو ہم پھر واپس جوڑیں گے کیلکلیشن کر کے تو ایک بار ہائٹ زیادہ ہونے کے قرآن اس لئے ہم نے مارکنگ کو تیس انچی نیچے کر دیا ہے تیس انچی نیچے کرنے کے بعد پھر ہم لیول کو ملا رہے ہیں دوستو مارکنگ کو ملانے کے بعد ایک بار پھر سے ہم 40 انچ لگ بک 40 انچی نیچے ایک اور مارکنگ کر رہے ہیں جس سے ہم مارکنگ صحیح سے کر پہے ہماری ہیٹ کے انوصار سب سے پہلے ہم نے تیس انچی لیس کیا تھا اس کے بعد 40 انچی لیس کیا دوستو اور جب ہمارا مارکنگ ہے وہ بم کرنے چاہے جہاں ہماری فلورنگ لگی ہوئی ہے جہاں سے ہم جینا چلو کریں گے سیڑھیا لگانا چلو کریں گے وہاں کی یہ لاشٹ مارکنگ ہے تو ہم نے مارکنگ کر دیا ہم اس کو اب اس کو چیک کر جائے گا کہ تیپ پر مارک ہوا ہے یہ لگ بک ساڑھے اٹھاوان انچ اور ایک سوٹ پر مارکنگ کیا گیا تو دوستو ہم آپ کو ڈریڈ اینڈ رائزر کا کیلکلیشن کر کے بتائیں گے کہ ہماری رائزر کتنی ہے اور سٹیپس کے سائٹ کا بن رہا ہے تو ٹوٹل اسٹیپس ہمارے پاس اٹھارہ ہیں اس کا ہیٹ کا کیلکلیشن کریں گے تیس پلس چالیس پلس ساڑھا ٹھان کی کیلکلیشن کرنے پر ایک سوٹھائیس پینٹ پانچ ٹوٹل ہائٹ آئی ہے ہماری اس کو اٹھارہ میں ڈیوائٹ کرنے پر ساتھ پوائنٹ تیرہ سٹیپس کی ٹوٹل ہائٹ آئی ہے ساتھ انچی پوائنٹ تیرہ ٹوٹل ہائٹ آئی ہے دوستو اس میں ٹریڈ کی جو موٹائی ہیں جو ہم نے ڈیزائن کے نوشار تو اس کو ہم ڈیڈ انچی لیس کر لیں گے اس میں سے ساتھ پوائنٹ تیرہ میں سے ٹیڈ انچی لیس کرنے پر پانچ پوائنٹ تیرہ سٹیٹ انچ کی رائزر آئی ہے ہماری دوستو رائزر کو ہم نے ہماری ڈیزائن کے نوشار رائزر کو دو باغ میں کٹنگ کر کے ہم لگا رہے ہیں اس کو سٹیپس کو جھینے کو سیڈیو کو تو اسی طریقے سے ہم دوستو سٹیپس ٹیڈ اینڈ رائزر کا کیلکلیشن کرنا ہے جھینے کا کیلکلیشن دوستو وارٹر لیول سے جو ہم لیول نکالتے ہیں وہ سب سے اچھا طریقہ ہے اور سب سے پورانہ طریقہ اور اس میں وارٹر لیول سے کبھی فرق نہیں آتا ہے بس اس میں دھیان رکھنے والی بات دیئے ہیں دوستو کہ وارٹر لیول صحیح ہونی چاہیے اور اس میں ایر نہیں ہونا چاہیے ایر کب آتا ہے دوستو جب ہم نئی وارٹر لیول خرید کے لاتے ہیں اس کے اندر آئی 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 آتا ہے دوستو تو سب سے پہلے پانی میں نہیں بڑھنا چاہیے اس کو یا تو پیٹرول میں بڑھیں یا پھر کیروسین میں اس کو بھرکے ہی وارٹر لیول نکالیں اگر پورانے وارٹر لیول ہے آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے تو اس کو پانی سے بھر سکتا ہے نئی وارٹر لیول کو ہمیشہ ہی کیروسین یا پیٹرول سے بھرکے ہی وارٹر لیول کرنی چاہیے جس سے ہمارا کبھی بھی فرق نہیں آئے گا اور دو سے تین بار میں چیک کر لینا چاہیے اس لیول کو پھر ہی لیول کریں تو ہمارا کبھی بھی فرق نہیں آئے گا اور سب سے اچھا طریقہ ہے سیڈیوں اور جھینے کا کیلکولیشن ہائٹ کیلکولیشن کرنے کا یہ طریقہ بہت ہی اچھا ہے اور زیادہ تر یہی طریقہ یوز کرتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم وارٹر لیول سے ہائٹ کیلکولیشن کرتے ہیں دوستو کیسی بھی نہ لو کس ٹائپ کی نہ لو کیسی بھی ڈیزائن میں نال ہو اس طریقے سے ہم ہائٹ کا کیلکولیشن کریں گے دوستو اور ہم نے ہماری نال کی ڈیزائن کی اکورڈنگ ہم نے کٹنگ اور ویڈیو اچھا لگا ہے دوستو تو اس کو لائک اور سیئر کیجئے ہماری نال کیسے لگ رہی کمنٹ باکس میں بتائیے دوستو اور آپ کے کوئی کوئی کوششن ہو لیول کے ریلیٹیڈ تو ہمیں آپ ضرور بتائیے ہم اس کا رب پر لینی تنیوان دوستو